آئیے اسلام ایک سیگمنٹ کی طرح آپ کو لگے چلتے ہیں یہ ہے اسلام اور ہماری زندگی جس نے ملانمہ جانتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام کا شبہ اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دینے اسلام کے پیروکارو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اس ٹاپک کو بہت بڑھا سکتا تھا لیکن یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس ٹاپک کو نیٹ پر بھی اور ہمارے ریڈیو پر بھی وہ سے لوگوں نے بڑی دل جسی بھی سے جو ہے وہ سنا آج اس کی آخری کیست ہے کہ دجال سے ہمیں بچنا کیسے ہے اور دجال کے ساتھ ہوگا کیا میں نے بیچ میں سے کافی جدیر ریسرٹ جو ہے وہ چھوڑ ڈالی اس لیے کہ اب آپ لوگ خود ریسرٹ کیجئے گا میرا کام صرف آپ کو ایک لائن دکھانا ہوتا ہے دجال جو ہے اس سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ سورہ کاف کا جو ہے وہ تلاوت سورہ کاف کی کیا کریں ہر جمعہ کو جو حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کاف فیرے کاف فارا لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑے گا جس کسی کو دجال ملے تو اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کاف کا ابتدائی حصہ پڑے تو سورہ کاف کا ابتدائی حصہ تب ہی پڑھو گے نا جب آپ سورہ کاف آپ کو آتی ہوگی اس کی پہلی دس آیات تو آپ ہر جمعہ کو پڑا کریں اس کے بڑے بفائد فوائد ہیں جو جمعہ کے دن پڑتا ہے اگلے جمعہ تک جو ہے وہ نور کے اندر ہی رہتا ہے تو پہلا تو دوسرا کام یہ آپ لوگ کریں کہ یہ جو چیز ہیں یہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹے یہ آئے گا وہ اپنے بیٹے کو بتائے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو نسل در نسل یہ علم پھیلتا رہے گا کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر ہی بلکل ختم کر دیا جائے حضرت ابو راودی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا یعنی خوراسان کی جانب سے جو آج کے زمانہ میں ایران میں ہے اور وہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے چلے گا حتیٰ کہ وہ جبال اوحد کی پچھلی جانب کھڑا ہوگا یعنی سعودی عرب تک یہ پہنچ جائے گا فرشتے اس کا موں شام کی طرف پھیر دیں گے اور یہ شام میں یعنی سیریہ میں جا کے وہیں یعنی اس طرف ہی حلاق ہوگا یہ حلاق کہا ہوگا اور کیسے حلاق ہوگا حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دجال کو باب لدھ کے پاس قتل کریں گے باب لدھ جو ہے یہ جیروسلم میں ہے اور آج بھی یہ ہے حضرت ابوہ عضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دجال کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے گی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نازل ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دمشق کی مشرق جانب میں سفید منارے پر نازل ہوں گے اور نازل ہوتے وقت ان پر دو رنگین جبے ہوں گے اور انہوں نے اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر جھگایا تو ان کے سر سے پانی کے کترے ٹپکیں گے پھر اگر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے سر سے خوبصورت موتی گریں گے اور کوئی کافر ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سن کر مر نہ جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کی رفتان اس حد تک ہوگی جہاں تک ان کی نظر پڑے گی یعنی خوشبو آپ کی بہت تیز سمل جو ہے آپ کی جائے گی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جہاں نظر پڑے گی وہاں کے کافر مرتے چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا اس وقت مسلمان نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے اور ان کے قائد اور سربراہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے اور وہی مسلمانوں کی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظر ہو جائیں گے تو حضرت مہدی پیچھے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے یعنی کیا مطلب مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اس پہ انشاءاللہ ورحمان ہم اپنی اگلی قسط میں دسکس جو ہے وہ کریں گے تو ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ امام تسلیم کر لیے جائیں گے اور چونکہ روٹین میں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے ان کا بڑا لشکر ہوگا تو وہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو ان کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ اگدم سے پیچھے ہو جائیں گے جب پیچھے ہوگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت امام مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف کریں گے اور کہیں گے آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں کیونکہ آپ کے لیے ہی نماز کی خامت ہوئی ہے اور یہ اس امت کے لیے خصوصی عزت ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور آپ کا اہل بیعت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیچھے نماز آدھا کریں گے یہ پہلی دفعہ ہے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھائیں گے حضرت امام مہدی جب نماز پڑھا کر فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی تعداد ستر ہزار سیونٹی تھاؤزنڈ ہوگی وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی کے پیروکار ہوگے ان میں سے ہر ایک کے پانس تلوار ہوگی اور سر پر تاج ہوگا یعنی اس لے سے وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ لیس اجیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دجال پر پڑے گی تو وہ ایسے پگل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا یعنی گویا کہ اس کو موجودگی کا احساس نہیں ہوگا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے اور دروازہ مسجد کا بلکل ٹوٹلی بند ہوگا اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ مسجد کو گھیرے ہوئے ہوگا تو جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازے کو کھول دیا جائے تو اب اس کی پہلی دفعہ نظر پڑے گی نظر پڑتے ساری یوں ہی جیسے نمک پگلتا ہے ایسے وہ پگلنے لگ جائے اور ڈر کے مارے پھر بھاگے گا حالانکہ اس کے پاس تداد بہت زیادہ ہوگی لشکر اس کا بڑا ہوگا لیکن پھر بھی وہ ڈر کے بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کو جا کر بابِ لدھ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے حالانکہ یہ پگلتا ہے یہ پگلنے کا مطلب آپ محابرہ نہ لیجئے گا واقعی ریل میں وہ پگلے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے قبل اس کے کہ وہ پگل جائے آپ اپنے اسلحے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر دیں گے اور آپ کا اسلحہ جو ہے وہ اس کے خون کے ساتھ جو ہے علودہ ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکست دے دے گا دجال کو اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کے سب آپ چھپیں گے بھاگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پگڑ پگڑ کے ان لوگوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے اپنی امان میں رکھا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے گرد و غبار اور انہیں ان کے جنت میں درجات کے متعلق بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھر وحی نازل فرمائے گا اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ ایسیٰ اب ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جن پر تم بھی قابو نہیں پاسکو گے تو لہٰذا تم میرے بندوں کو جبلے تور پر لے چلو تاکہ وہ اس مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں وہ مخلوق کون سی ہوگی وہ مخلوق یاجوج ماجوج ہے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ تک اس کی نالج بھی جو ہے وہ پہنچائیں گے تو سب سے زیادہ دہشت جو ہے وہ دجال کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کی ہے وہ بنو تمیم کی ہے ان کی بہت زیادہ دہشت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہر چیز کی بتا دی ہے تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں آگے آپ تک پوچھاتے رہیں میں نے آٹھ قسطوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں پوچھا ڈالی یہ میرا منصف اور یہی میرا فرض ہے ڈیوٹی ہے کہ میں یہ چیزیں آپ تک پوچھاؤں اب آپ کا آگے سننے کے بعد فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے بچے تک پوچھائیں وہ بچے کو کہیں کہ بیٹے یہ چیزیں تم نے آگیا اپنے بیٹے کو پوچھانی ہے کوئی چیز کوئی ایسا کوئی حدیث ہو کوئی جملہ ہو تو بلغو انی ولو آیا فرمان علی شان ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ المخلوق کے اندر جن کے برابر کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلغو انی ولو آیا ایک جملہ بھی ہو تو وہ تم آگے پوچھا دو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور جو بھی اس کا زمانہ پائے اسے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اجازت دیجئے وہ آخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین